بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حضرت امام حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے نواسے تھے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں مشکل وقت میں امام حسین کا ساتھ دینا کیونکہ یہ جنت کے جمانوں کا سردار ہے میرا کھون ہے میرے اہلِ بیعت میں سے ہے مگر افسوس پھر دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا گیا نو لاکھ فوج نے حضرت امام حسین کا محاصرہ کر رکھا تھا حضرت امام حسین کے بچے پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے رہے جس حسین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر سوار کرتے تھے ظالموں نے اس کے ساتھ کیا کیا حضرت حسین نو لاکھ کے مجمع سے فرماتے رہے اے لوگوں میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں میں جنت کا سردار ہوں میرے بچوں کو پانی پلاؤ آپ لوگ کس وجہ سے میرے بچوں کو شہید کرنا چاہتے ہو بتاؤ کیا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کیا کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے یزید کی فوج کہنے لگی ہم تمہارے بابا علی کے بغز میں تمہیں قتل کرنے جا رہے ہیں ہم یزید کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ تمہارے سر کلم کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا حضرت امام حسین نے یزیدی فوج سے کہا آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو میرے بابا علی نے بلاند کیا اس بات کو مت بھولنا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے عمر بن عبدو جیسے پلوان کو جو سو آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا اس کو جہنم واصل کیا میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا بھائی ہے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر بھینک دیا وہ علی جس کے بارے میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کچھ لوگ تُس سے محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے جبکہ کچھ لوگ تُس سے بغز رکھنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اے لوگو اللہ کے نبی نے بار بار میرے بابا کا ہاتھ بلاند کر کے کہا جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا آج تم لوگ علی کی اولاد کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہو اتنے میں یزید کی فوج کے سپاہ سلاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے ایک سپاہ سلار نے کہا کہ تم کیا دیکھتے ہو حسین پر حملہ کرو نو لاکھ کی فوج نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے پر حملہ کیا امام حسین نے اللہ تبارک وطالہ کا نام لیا اور ذلفکار کو نکالا تاریخ اس بات کی گواہ ہے ایک طرف لاکھوں کا مجمع جبکہ دوسری طرف تین دن کا بھوکا پیاسا حسین آسمان زمین پر اس طرح کی جنگ پہلی بار دیکھی کہ ایک اکیلا انسان لاکھوں کے مجمع کو تباہ و برباد کر رہا ہے جس طرف حسین اپنے چہرے کو کرتے اس طرف کی صفے کی صفے الٹ کر رکھ دیتے امام حسین یزید کی فو سے مخاطب ہو کر کہتے آؤ تم لوگ تین دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو تین دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جس کا بائی شہید ہو گیا اس کی جنگ دیکھو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیئے گئے جس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کی قبرے بنائی امام حسین نے اپنی تلوار کو تھام لیا شمر کہنے لگا یہ آل رسول ہے اس کو شکیست دینا نہ ممکن ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو ان بدبختوں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی کئی یزیدی فوجی دور سے امام حسین کو تیر مارنے لگے امام حسین کبھی خیموں کی جانب جاتے تو کبھی یزیدی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑھتے عمر بن سعد نے فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا بلند آواز سے کہنے لگے کوئی بھی حسین کے نزدیک مت جائے جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ دور سے امام حسین کو مارے نو لاکھ فوجیوں میں سے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر برسائے گرز کے نو لاکھ فوج میں سے جس سے جو ہوا اس نے امام حسین کے ساتھ وہ کیا حضرت امام حسین کے مبارک جسم پر ہزاروں زخم لگے تھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جسم پر اس قدر تیر برسائے گئے آپ کا جسم تیروں سے بھر چکا تھا جسم کا کوئی بھی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جیسے ہی امام حسین گھوڑے سے نیچے گرد یزیدی فوج خوشی سے اچھلنے اور کودنے لگی جبکہ امام حسین کا گھوڑا ان کی افاظت کے لیے امام حسین کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے یہ گھوڑا امام حسین کو تیروں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے یہ گھوڑا امام حسین کے چاروں طرف گھوم رہا تھا عمر بن سعید نے کہا کہ میں نے ارسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس گھوڑے پر سواری کرتے لہذا تیروں کو چلانا بند کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر اس گھوڑے کو لگ جائے وہ کس قدر بادبخت تھے جن لبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لیتے جن کے سروں پر آپ شفقہ سے ہاتھ پھیرتے اس سر کو تن سے جدا کرنے کی کوشش میں تھے جبکہ گھوڑے کی افاظت میں مصروف تھے ان لوگوں پر افسوس ہے کہ گھوڑے کا احترام ان کو پتا تھا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے جبکہ امام حسین کی احترام کا کوئی خیال نہیں تھا امام حسین زمین پر سر رکھ کے اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کر رہے تھے جبکہ کئی یزیتی فوج امام حسین کے گرد جمع ہو چکے تھے جو بھی امام حسین کے سر کو کاٹنے کی کوشش کرتا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائی دیتا وہ چلا کر دور چلا جاتا اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہوگا جیسے ہی اس نے کھنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھا اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں شمر سوچنے لگا شاید حسین ہمیں بددوا دے رہا ہے شمر سننے کے لیے کان امام حسین کے لبوں کے ساتھ لگانے لگا شمر سنن کر حیران ہو گیا کیونکہ اس وقت امام حسین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عظیم کام کے لیے مجھے چنا پھر امام حسین آنکھیں کھول کر شمر سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں جنت کا سردار ہوں میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا اور نہ ہی کوئی زیادتی کی شمر امام حسین سے کہنے لگا مجھے سب معلوم ہے آپ نے فرمایا پھر کس وجہ سے دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہو شمر کہنے لگا کہ اس لیے کہ یزید دنیا کی دولت سے میری جھولی بھر دے یہ کہتے ہی اس بدبخت نے امام حسین کا مبارک گلہ کاٹ دیا جبکہ یزیدی فوج خوشیاں منا رہی تھی امام حسین کو شہید کرنے کے بعد سب کو لوٹا گیا امام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر دیا گیا حضرت بیبی سکینہ کو زدو کوب کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازیوں سے چادروں کو چھین لیا گیا امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے امام حسین کے جسم کی بے حرمتی کر کے اس کے جسم سے چیزوں کو اتارنے لگے اتنے میں ایک آدمی حضرت امام حسین کے جسم کے قریب آ کر امام حسین کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتارنے لگا تو یہ انگوٹھی نہ اتری پھر اس نے انگلی کاٹ کر انگوٹھی کو اتار لیا آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دڑائے گئے عمر بن سعید شمر سے کہنے لگا ہم امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی یزیدی فوج کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے اتنے میں قریب سے ایک قبیلہ آیا اور کہنے لگا ہم کسی بھی صورت امام حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پمال ہونے نہیں دیں گے جس طرح حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا اس دن چند پرند جنات بھی چینکو پکار کرتے رہے حضرت امی سلمہ نے مدینہ کی پہاڑیوں میں جنات کے رونے کی آوازیں سنی حضرت امی سلمہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے سار مبارک کے بال خاک الود تھے میں نے پوچھا یار صلی اللہ یہ کیا قیفیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمانے لگے میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں میں نے حسین کی شہادت کا منظر دیکھا